السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل جس کا نام سوشل میجا دیکھا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا موبائل کہیں گلتی سے گر گیا ہے یا آپ کا موبائل چوری ہو چکا ہے آپ اس کو اونلائن طریقے سے بند کروانا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے آپ نے خوہے ہوئے موبائل کو یا چوری چھدہ موبائل کو کیسے بند کروا سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دینا موبائل بند کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو گوگر کرون کے اوپر جانا ہوگا یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے سرچ سرچ والے جگہ پہ آپ کو یہاں پہ پی ٹی اے کمپلینٹ لکھنا ہوگا اس کو لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے سرچ کر لینا ہے اس کے بعد کنزیومر کمپلینٹ آئے گا اس پہ آپ نے کلیک کر لینا ہے اس پہ جیسے ہی آپ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پہ اب آپ نے سکرول ڈان کر کے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے اون لین کمپلینٹ فارم آپ کو یہاں پہ اون لین کمپلینٹ فارم پہ کلیک کرنا ہوگا اس پہ جیسے ہی آپ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو اس کو بھی آپ کو سکرول ڈان کر کے نیچے آ جانا ہے جہاں پہ کراس کا اوپشن لگا ہوگا آپ کو جس یہاں پہ کراس والے اوپشن کو کلک کرنا ہوگا کراس والے اوپشن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اب آپ نے پھر سے سکرول ڈان کر کے نیچے آنا ہے یہاں پہ تھرڈ نمبر میں ایک اوپشن ہے سٹولن موبائل ہین سیٹ آئی آمی نمبر یعنی کہ اس پہ آپ کو کلیک کرنا ہوگا جیسی آپ اس پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس آئے جائے گا تو یہاں پہ اب دوبارہ آپ کو کلاس والے اوپشن پہ کلیک کرنا ہوگا میں یہاں پہ کلاس والے اوپشن پہ کلیک کر دیتا ہوں اس پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ کو ڈٹیل دینی ہوں گی تو یہاں پہ میں آپ ڈٹیل داتا ہوں کہ کمپلینٹ نیم کون بندہ کمپلینٹ کر رہا ہے جس کا موبائل گم ہوا ہے وہی ظاہری بات ہے یہاں پہ کمپلینٹ کرے گا جو بندہ موبائل کو بند کروانا چاہتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے اس کا کمپلینٹ والے کا نیم جو سی این ایسی نمبر پہ ہوگا اس کے بعد اس کا سی این ایسی نمبر ہوگا اس کے بعد نیچے ایمیل اڈریس اس بندے کا ہوگا جو کمپلینٹ کر رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں جلی جلی سے اسی بندے کا جو کمپنینڈ کر رہا ہے اس کا سب سے پہلے یہاں پہ نیم لکھ لیتا ہوں اس کا نیم لکھنے کے بعد نیچے اب اس کا سی ای نیسی نمبر ہے وہ لکھ لیتا ہوں وہ لکھنے کے بعد نیچے ہے اس کا ای میل جو اڈریس ہے یا جی میل اڈریس ہے وہ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اب آپ کو اس بندے کا جو سیٹی ہے جس جگہ سے وہ بلونگ رکھتا ہے وہ والا زیلا یہاں پر میں سلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر زیلا شیخ پورا آئے گا تو یہاں سے جو سی اے نے اسی نمبر پر لکھا ہوا ہے وہ ہی یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے نہ کہ اس جگہ کا انٹر کرنا ہے جس جگہ موبائل چ coaching ہوا ہے یہاں پر میں نے وہ زیلا سلیٹ کر لیا جس جگہ پر سناتی کار بنا ہوا ہے اس کے بعد انسینن لوکیشن ایریا جس جگہ پر آپ کا موبائل چوڑی ہوا ہے یا گم ہوا ہے وہ والا یہاں پہ ایریا لکھنا ہے جس جگہ پہ آپ کا موبائل گرم ہوا ہے اگر میں شیخ پورا میں رہتا ہوں تو میرا موبائل گجرہ مالا میں گم ہوا ہے تو لہذا میں یہاں پہ جس جگہ پہ وہ کوا ہوا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ نام لکھوں گا تو یہاں پہ میرا دوگرہ مالا گجرہ مالا میں گم ہوا ہے اس کے بعد جو شناتی کار پہ جو کا بندہ کمپلینڈ کر رہا ہے اس بندے کا جو شناتی کارڈ پر اڈریس ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے current اڈریس جو اس بندے کا شناتی کارڈ پر لکھا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو add کرنا ہوگا یہ complaint جو کر رہا ہے اس بندے کا آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اس بندے کا جو father name ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد scroll down کر کے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے already ایک option select کر لیا تھا stolen mobile handset IME number کا اس کے بعد لکھا ہے request nature tab آپ اس IME number کو block کرانا چاہتے ہیں یا unblock اسی طریقے سے آپ اس کو block یا unblock کر سکتے ہیں اس کے بعد complaint summary آپ نے reason لکھنی ہے کہ کیا ہوا تھا جس وجہ سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا mobile کیسے گم ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ کچھ تھوڑا سا detail میں دے دینا ہے کچھ keywords لکھ لینے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے لکھ رہی ہیں جیسا کہ دے سکتے ہیں میں کسی گاؤں میں گیا وہاں پہ میرا mobile گم ہو گیا اور اس وجہ سے میں یہ complaint کر رہا ہوں اسی طرح تقریبا آپ نے لکھ لینے ہیں اس کے بعد نیچے ہے EME number کے اس mobile کا جو EME number ہے وہ آپ کو دینا ہوگا first میں اور second میں یہاں پہ میں دو mobile کے اندر دو EME number تھے وہ دونوں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس mobile کا ڈبا موجود تھا تو آپ کے پاس جو بھی mobile گم ہوا ہے یا چوری ہوا ہے آپ کے پاس اس کا جو ڈبا ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے اگر یہ تین ایم 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 ہے یہ چار ایم ہیں وہ آپ نے سارے یہاں پہ درجے کرنا ہے اس کے بعد جو last number اس کے mobile کے اندر تھا وہ آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے اگر ایک تھا کسی ایم ہی نمبر میں چاہ رہا تھا یعنی کہ first sim میں جو چاہ رہا تھا وہ بھی دینا ہے second میں جو اگر دو sim تھے دونوں کا آپ نے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ brand کس brand کا mobile تھا وہ brand آپ کے ڈبے کے اوپر ہی مل جائے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لیا ہے انفنکس تھا تھا سامسانگ تھا یا کوئی دوسرا company کا تھا وہ same آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد کون سا model تھا یعنی کہ model کون تھا 2022,23,24,25 جو بھی آپ model یہاں پہ ہوگا اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوگا وہ same آپ نے وہ model بھی یہاں پہ لکھ لینا اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں color کس color میں موجود تھا تو آپ نے وہ color بھی یہاں پہ نیچے لکھ لینا ہے تو یہاں سے میں color بھی لکھ لیتا ہوں color لکھنے کے بعد آپ نے scroll down کر کے نیچے آ جانا ہے سیم ساری detail جو ہے آپ کے mobile ڈبے کے اوپر موجود ہوگی اس کے بعد reason for blocking کس وجہ سے آپ mobile کو block کروا رہے ہیں یہاں پہ لکھ لینا ہے آپ سے گم ہو چکا ہے آپ سے چوری ہوا ہے آپ سے کوئی لے گیا ہے خاصے mobile تو وہ یہاں پہ میں نے missing لکھا ہے اس کے بعد incident date لکھنی ہے کہ کس جگہ پہ یہ جو وقوا ہوا ہے وہ کس طریقہ ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ نے date لکھنی ہے mention کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کا mobile گم ہوتا ہے تو آپ پولیس میں انفارم کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ نے کیا ہے تو yes کر لینا ہے اگر نہیں کیا تو no کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بتا ہوا ہے کہ جو آپ کو ہم OTP code بھیجیں گے جو first آپ کا mobile گم ہوا ہے ذاری بات ہے جب mobile گم ہوتا ہے سب سے پہلے وہ بندہ اپنی mobile کی sim جو number ہوتا ہے وہ اپنی name سے دوبارہ نکلواتا ہے اسی number کے اوپر آپ کو ایک OTP code آئے گا وہ یہاں پہ آپ نے OTP code درج کرن جیسا کہ میرا mobile کال گم ہوا ہے اور میں نے sim دوبارہ نیز سیرے سے نکلواتا ہے اور اسی number کو میں نے یہاں پہ اندراج کیا ہے کیونکہ number میں نے سب سے پہلے بند کروایا بند کروانے کے بعد اپنی نام سے دوبارہ نکلواتا ہے اور اب میں دوبارہ اسی جگہ پہ number کے last جو number تھا وہ اس mobile میں یہ والا درج تھا اس کے بعد mobile کے اندر number جو ہے وہ نہیں کوئی بھی چلا یہاں پہ اسی number کے اوپر OTP code آئے گا یہاں پہ مجھے وہ OTP code جو ہے درج کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پہ دے سکتے ہیں وہ OTP code مجھے یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ میں وہ OTP code جو ہے یہاں پہ add کروں گا اس کے بعد نیچے ایسا scroll run کر کے دوبارہ آ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر check لگانا ہے یہ چھوٹے سے box کے اوپر آپ نے check لگانا ہے check لگانے کے بعد یہاں پہ register complaint کر دینا ہے یہاں پہ میں register complaint پہ click کر دیتا ہوں جیسے register complaint پہ click کروں گا تو جب میری complaint ہے وہ register ہو چکی ہوگی اور یہاں پہ مجھے جو ہے register complaint کا reference number وہ بھی دے دیا جائے گا کہ آپ کا جو reference number ہے وہ یہ ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے your complaint have been register sexually آپ کی جو complaint ہے وہ successfully register ہو چکی ہے تین دن کے اندر maximum جو ہے mobile آپ کا بند کر دیتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آپ کا جو آپ نے mobile number دیا ہے یا email email دیا ہے اس کے اوپر آپ کو email آ جائے گا اگر ان کو کوئی verification کے document چاہیے وہ آپ کو email یا number سے رابطہ کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں اس قطع ویڈیو کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے topic پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ